سینئر صحافی عرشت شریف کے قتل کا از خود نوٹیس چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ آج پھر سماد کرے گا عدالت نے نئی جی آئیٹی بنانے کے ہدایت کر رکھی ہے اور آج پھر اس معاملے پر سماد ہونے جا رہی ہے ایسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز عامر صحیح دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو عامر بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کریں گے وہ از خود نوٹس کیس کی سماد کرے گا عرشت شریف قتل کیس کی اور گزشتہ روز عدالت نے حکم دیا تھا وفاقی حکومت کو کہ وہ نئی خصوصی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں عرشت شریف قتل کیس میں اور ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہو جو ہر پہلو سے عرشت شریف قتل کیس کی تحقیقات کر سکے اور بیرون ملک بھی وہ تحقیقات کر کے شواہد حاصل کر سکے لہٰذا آج وفاقی حکومت نے نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ سبمیٹ کرنی ہے جمع کروانی ہے عدالت میں اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے گزشتہ روز یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو وزارت خارجہ ہے وہ بھی ایسا ایک فریم ورک بتائیں کہ کیسے سفارتی سطح کے اوپر کوششیں کی جا سکتی ہیں اور کینیا سے ہر ممکن مدد لی جا سکتی اور شواہد لیے جا سکتے ہیں تاکہ عرشت شریف قتل کیس میں کینیا میں موجود جو کردار ہیں اور جو وہاں پر شواہد ہیں ان سے جل سے جل رسائی حاصل کر کے اس مقدمے جو قتل کیس ہے اس کی تیہ تک پہنچا جائے تیسری وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ پولیس کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ عرشت شریف کی والدہ کا بیان ریکارڈ کرے پولیس کو کہے اور اس حوالے سے کیونکہ تمام تار جو بیان ریکارڈ کرنا ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کرنا ہے تو پہلے مرلے میں آج جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تشخیل کا معاملہ جو ہے وہ وفاقی حکومت جمع کروائے گی اور اس کے بعد پھر عرشت شریف کی والدہ کا بیان کلم بن کیا جائے گا لہٰذا آج دن ساڑھے بارہ بجے سپریم کورٹ کا لارجر بین سماعت کرے گا اور اس حوالے سے وفاقی حکومت اپنی رپورٹ پیش کرے گی دن ساڑھے بارہ بجے اس معاملے پر پھر سے سبات ہوگی آمر سے دباسی بہت شکریہ آپ نے تفسیرات سے آگاہ کیا